بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ کیار کرنا ہے تو آئیں لیکچر شروع کرتے ہیں کارل مارکس کی ارلی لائف پہ اگر تھوڑا سا ہم کنسیڈر کریں تو کارل مارکس was born in Germany 1818 سے لے کے 1883 تک he was educated in university of won Berlin and China got degree in PhD philosophy he was compelled to leave Paris because of his revolutionary thoughts تو یہ شروع سے ہی اپنے education کے دنوں سے ہی اس کی thoughts جو تھیں وہ revolutionary تھیں یہ system کے against تھا اور اس وجہ سے اس کو بہت سی جگہوں پہ اس کو expel کیا گیا لیکن یہ اپنی political thoughts سے پیچھے نہیں ہڑا he settled in Brussels and began to work for of organizing and directing a network of communist correspondence committee wrote many books including Das Capital Marks and Frederick Angels were designated to formulate a statement of principles اور communist manifesto جب communist manifesto لکھنے کی باری آئی تو اس وقت جو کمیٹی بنائی گئی تھی manifesto کے لیے اس میں کارل مارکس بھی شامل تھا اور فیڈرک انجلز بھی شامل تھے تو اس کو یہ credit جاتا ہے کہ اس نے کمیونیزم کا manifesto اس نے لکھا ہے جو political theories یا political thoughts کارل مارکس کی important ہیں ان میں سب سے زیادہ important class struggle ہے جس میں dictatorship of the proletariat کی بات اس نے کی ہے اس کے بعد اس کا concept of surplus value اور بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا direct materialism جو اس کی ایک philosophy ہے کہ دنیا کی development کیسے ہوئی اور جو history ہے world کی وہ کس طریقے سے آگے اس نے progress کیا ہے اس کے بارے میں ہے role of materialism in human development اس کے بعد marxism کے basic points ہیں وہ ہم discuss کریں گے اس کے بعد marxism ہمیں جو اس کا concept of communism ہے وہ اور socialism کے concept میں ہم بات کریں گے اور اس کے بعد آخر میں we will discuss the religious thoughts of marx marx religion کے بارے میں کیا thoughts تھی تو یہ پانچ topic ہیں اس کے آج کے lecture میں اور یہ پانچوں ہی آپ کے examination کے لیے بہت important ہے آپ نے ان پانچ کو تیار کر لیا تو آپ سمجھیں کال marx پہ آنے والے کسی بھی question کو آپ بڑے آرام سے solve کر سکتے ہیں جو زیادہ focus آپ نے کر رہے ہے جن چیزوں پہ و class struggle پہ بہت زیادہ questions پوچھے گئے ہیں اور اس کے بعد dialect materialism پہ بہت questions پوچھے گئے ہیں ان دونوں کو آپ نے زیادہ focus کرنا ہے لیکن باقی بھی important ہے ان گیا تو اس کا پہلا جو opening sentence ہے وہ لکھا گیا تھا اور اس میں جو پنچ لائن ہے اس کی جس کے اوپر اس کی فلسفی ساری بیس کرتی ہے کارل مارکز کی اس کو اس نے ایک sentence کے اندر explain کیا ہے کہ is the history of the class struggle کہ history جتنی بھی ہے societies کی اور existing society کی وہ اس کی history بیس کرتی ہے class struggle کے اوپر تو یہ زیادہ important ہے اس کا جو class struggle کی فلسفی ہے اس کو ہم زیادہ focus کریں گے جب class struggle کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کارل مارکز جب class struggle کی بات کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ پانچ point ہوتے ہیں پہلا point یہ ہے کہ there are two opposite classes in every society جب سے history بنی ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ history witness ہے کہ ہر society میں دو opposite classes رہی ہیں دو opposing classes رہی ہیں اور دوسری بات جو اس نے کی وہ یہ کہ ہر society کے اندر جو poor ہے اس کی exploitation ہوئی ہے غریب آدمی کی exploitation ہوئی ہے اور dominance of rich رہی ہے ہر society میں rich people جو ہیں وہ dominant کرتے رہے ہیں اور چوتھی بات اس نے کی اس میں یہ ہے اور یہ unequal distribution of wealth کچھ لوگوں کے advantage position پہ لے جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو disadvantage position پہ لے جاتی ہے اور یہ inequality society کے اندر جو on the basis of distribution of wealth ہے یہ society کے لیے ایک distortion create کرتی ہے اور آخر میں اس نے suggestion دی ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے اس نے کہا que abolition of class difference class difference کو abolish کر دیا جائے اور اس کی پھر وہ methodology بتاتا ہے جب class struggle کے اوپر question آتا ہے تو آپ نے یہ پانچ heading دے کے اس concept کو clear کرنا ہے اب ان کو ان points کے اندر آگے explain کیسے کرنا ہے ان points کو وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو پہلا point ہے there are two opposing classes دو opposing classes ہیں اور اس کو کارل مارکس explain کرتا ہے کہ ایک exploited class ہے جو oppressed ہے اور دوسری exploiter class ہے جو oppressor ہے ایک طبقہ oppressed ہے اور دوسرا طبقہ oppressor ہے these classes are in constant confrontation and their fight in the society was reconstituted through revolutions are common rivalry of contented classes تو یہ دو classes جو ہیں یہ ازل سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ confrontation میں ہے جو exploited class ہے وہ اس oppression سے بچنا چاہتی ہے اور جو exploiter class ہے وہ اپنے رہی ہے تاکہ oppressed class ان کے clutch سے باہر نہ نکلے اور یہ جب بھی ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو اس میں ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں اس کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں اور ان کے آپس میں یہ revolutions جتنے دنیا میں وہ سارے ان دو classes کے اپوزٹ classes کی وجہ سے آئے اور ان دو classes کے exploited class کے اور exploiter class کے آپس میں جو confrontation ہے اس کی وجہ سے آئے تو یہ دو classes کارل ماسک کہتا ہے ہر وقت ہر stage میں history کے ہر point پہ ہر society کے اندر رہی ہیں کسی میں کم ہوں گی کشی میں زیادہ ہوں گی لیکن یہ دونوں classes موجود رہی ہیں اور ان classes میں confrontation رہا ہے the two opposite classes always distinctively existed in every society and they always remain confronted in order to achieve economic as well as political power تو دونوں میں clash کیا ہے ایک تو economic order achieve کرنے کا کہ معاشی حالت کو اپنے آپ حالت کو بہتر کرنے کے لیے کوشہ رہی ہے اور دوسرا ہر society کے اندر political power کے حصول کے لیے جنگ رہی ہے تو یہ جنگ اس میں بھی دو classes کے درمیان ہے تو کارل مارکس کہتا ہے کہ یہ جو confrontation ہے between the exploiter and the exploited class یہ دو بڑے issues کے اوپر ہے ایک issue ہے economic اور دوسرا issue ہے gaining the political power یا achieving the political power when the passage of time the class struggle did not seize new conditions new instrument of operations and new class struggle started وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو تصل ہے یہ کم نہیں ہوئی یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ نئے conditions emerge ہوتی رہی نئی situations emerge ہوتی رہی تو اس سے oppression کے نئے instruments آتے رہے اور ان instruments کو use کر کے جو oppressor class ہے اس نے اپنے oppressed class کی exploitation اسی شد و مد کے ساتھ جاری رہی اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا modern societies have two classes اس کے بعد کار ماس کہتا ہے کہ جو modern societies ہیں ان میں بھی یہ دو classes ہیں اور دو classes کو وہ نام بھی دیتا ہے title بھی دیتا ہے کہ ایک کو وہ کہتا ہے کہ یہ بورجوہ class ہے اور دوسری کو کہتا یہ پرولیٹیریٹ ہے اب ان کے آگے characteristics بھی وہ define کرتا ہے کہ جو بورجوہ class ہے اس کے characteristics کیا ہیں پہلا characteristics اس کا یہ بتاتا ہے کہ they are rich یہ امیر لوگ ہیں ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے ان کے پاس resources کی فراوانی ہے یہ industrialist لوگ ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے یہ اس پیسے کے بلبوتے پر دوسری کلاس جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کے لئے oppressors بن جاتے ہیں ان کو exploit کرتے ہیں یہ exploiter ہیں یہ ان کے exploitation کر کے اپنے لئے material gains حاصل کرتے ہیں اور یہ basically یہ لوگ capitalist ہیں یہ industrial ہیں یہ manufacturer ہیں یہ وسائل پہ قابض ہیں اور دوسری طرف جو proletariat ہیں یہ غریب لوگ ہیں یہ محنت مزوری کرنے والے لوگ ہیں یہ basically labor class ہے یہ کسی بھی جگہ پہ یہ menial کام کرنے والے لوگ ہیں یہ oppressed ہیں ان کا استحصال کیا جاتا ہے یہ exploited ہیں ان کی exploitation کی جاتی ہے اور یہ normal working class میں ہے اس میں جو industrial worker ہے factory worker ہے labor ہے اور کچھ جگہوں پہ جو peasants ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے تو basically یہ وہ لوگ ہیں جو labor class سے belong کرتے ہیں اور جن کا اوڑنا بچھونا محنت مصدوری ہے اور وہ محنت مصدوری کر کے اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا خرچہ اس labor کی وجہ سے یہ نکالتے ہیں اور یہ labor کسی بھی طرح labor force اب اس میں exploitation of the poor جو دوسرا point تھا اس کا کلاس struggle کا exploitation of the poor the capitalist have the services of the proletariat class for their own interest and benefits جو capitalist class ہے جو بورجوہ class ہے وہ proletariat کو اپنے پاس ملازم رکھتی ہے اس کی services لیتی ہے اور اس services کے لیے ان کو pay کرتی ہے اور یہ ان کی services لے کے اپنے interest اور اپنے benefits کو secure کرتے ہیں ان کو یہ لالش دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نوکری دے رہے ہیں آپ کو ہم جاب دے رہے ہیں لیکن ان کو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں بہت برجیوہ کلاس خود رکھ لیتی ہے برجیوہ کلاس بکمز گریڈی اور اینہینس دیئر ویلت اور پروفیٹ ایون ایون ایڈ دی کاسٹ آف ہیومن لائیف وید دی پیسج آف ٹائم یہ برجیوہ کلاس جو ہے یہ گریڈی ہو جاتی ہے پیسے کا لالش لگ جاتا ہے ان کو یہ اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے پروفیٹ کو ایکزوربیٹنٹری بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پھر یہ ایکسپلائیٹ کرتے ہیں اور اگر ایک لیبر آٹھ گھنٹے کام کرتی ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ دس گھنٹے کام کر لے اور بھارہ گھنٹے کام کر لے اور اگر ان کو کوئی صحت کا نقصان ہوتا ہے لیبر کا تو برجیوہ کلاس کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کی جگہ دوسرا بندہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کا کام سفر نہ ہو تو برجیوہ کلاس اپنا پروفیٹ میکسیمائز کرنا چاہتی ہے اور ایک یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کے نظی انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ زندہ رہے یا مر جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کام چلنا چاہیے ان کی فیکٹری چلنی چاہیے اور اگر ایک لیبر زخمی ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگلے دن ہی اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لیبر کھڑا کر کے وہ وہاں سے اپنا کام شروع کر دیں گے تو اس لیے سے وہ گریڈی ہو جاتے ہیں اور اپنے پروفٹ کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہر وقت تک گدو میں رہتے ہیں تو کارل ماس کہتا ہے یہ امپیریال ہے اسی کا لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو ایکسپورائٹ کرتے ہیں اس کا نام اس نے نیکڈ امپیریال اس کو ٹرم کیا ہے پھر اگلا پوائنٹ جو اس نے اس میں کلاس ٹرگل میں کیا وہ ہے ریچ لوگوں نے جو ریچ کمیونٹی ہے اس نے اپنا ریچ کیا ہوا ہے سرمایہ دار جو ہیں وہ پروڈکشن کے تمام مینز کے اوپر کابز ہیں ان کے پاس پروڈکشن کے تمام مینز ہیں اور جو پروڈیٹیریٹ ہے جو لیبر کلاس ہے وہ ان کیپیٹیل کے اوپر دیپینڈنٹ ہے ان کی جوب کرنے کے لیے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی اور ایسا کیپیٹل نہیں ہے جس برجوہ کلاس کے پاس جو منفیکچر ہے جو انڈسٹریال ہے جو انویسٹر ہے تو اس لیے لیبر کلاس اس کے مرہون منت ہے یہ اس کا پروڈگیٹیو ہے کیپیٹیل اس کا کہ وہ کس کو جوب پر رکھتا ہے اور کتنی جوب پر رکھتا ہے اس سے کون سا کام لیتا ہے اور خود کتنا پروفٹ کماتا ہے اور لیبر کو آگے وہ ریوارڈ کے طور پر کیا دیتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ برجوہ کلاس نے کرنا ہے اس لیے برجوہ کلاس کی ڈومیننس ہے اور پور پیپل برجوہ کلاس ناٹ آنلی کنٹرولز بلی ایکانومی بٹ آلسو پلیٹیکل اینڈ سوسائیٹل انسٹیٹوشن یہ جو امیر طبقہ ہے یہ جو کپٹل اسٹ ہے یہ جو برجوہ کلاس ہے سب سے پہلے یہ کسی ملک کی ایکانومی کو کنٹرول کرتا ہے جب ایکانومی ان کے قبضے میں آ جائے تو اس ایکانومی کے زور پہ اس ویلت کے زور پہ یہ سوسائیٹی کے دوسرے انسٹیٹوشن کو اپنے قبضے میں کرتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ پولیٹیکل انسٹیٹوشن پہ کابض ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ سوشل انسٹیٹوشن کے اوپر کابض ہوتا ہے اور چوتھے نمبر کے اوپر یہ جو کلچرل انسٹیٹوشن ہوتے ہیں اس کے اوپر کابض ہوتا ہے تو گریجوالی یہ کلچر میں تو یہ چار بڑے اہم سفیرز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر تو یہ ایسا ایسا بورجوہ کلاس ایک ایک کر کے پولیٹیکل اور سوسائٹل انسٹیٹوشن پہ قبضہ کرتے ہیں اور جیسے جیسے ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے ان کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے تو اس طریقے سے یہ دومیننس حاصل کرتے ہیں جو بورجوہ کلاس ہے تو جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں وہ سوشل ہوں وہ کلچرل ہوں وہ پولیٹیکل ہوں یا وہ ایکانومی کے ہوں یہ ان چاروں سفیرز میں جو برکنگ کلاس ہے یا پرولیٹیریت ہے یہ چونکہ وسائل سارا کنٹرول بورجوہ کلاس کے پاس ہے اور وہ جو پروفٹ ارن کرتا ہے اپنی فیکٹری سے وہ ایگزوربیٹنٹ ہے اور اس میں پرولیٹیریت کلاس کو بہت تھوڑا کنٹریبیوٹ دیتا ہے یا حصہ دیتا ہے تو باقی سارے ویلت وہ خود امیس کرتا رہتا ہے وہ ایک فیکٹری سے دو فیکٹریاں لگا لے گا دو سے چار لگا لے گا چار سے چھے لگا لے گا اگر اس کا ایکسپورٹ کا کام ہے تو آج اگر ون میلین ڈالر ہے تو اگلے سال وہ دو میلین ڈالر ہو جائے گا پھر چار میلین ڈالر ہو جائے گا بڑی ان کی انکم زیادہ ہوتی جائے گی ان کی فیکٹری یاں بڑھتی جائیں گی لیکن مزدور کی حالت کبھی نہیں بدلے گی تو یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلت ہوتا ہے ویلت کنسنٹریشن ان فیو ہینڈز اور بیر ایکسپورٹیشن ان ایک کپیٹلیسٹک سوسائیٹی تو کپیٹلیسٹک سوسائیٹی کا علمیہ ہی یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہ دولت کے بلبوتے پر باقی ساری ایاشی کرتے ہیں اور پرولیٹیلیٹ کلاس جو ہے وہ ہینٹو موت رہتی ہے اور بعض وقات دو وقت کا خانہ بھی ان کو میسر نہیں ہوتا اور یہ ایکسپورٹیشن پھر جب اس طرح کی سیچویشن آ جائے کہ کیپٹلیسٹ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے بورجیوہ کلاس کے پاس آٹ اوف پرپورشن پیسہ آ جائے تو پھر اس پیسے سے وہ ایکسپورٹیشن جو ہوتی ہے پولیٹیلیٹ کلاس کی اس میں زیادہ شدت آ جاتی ہے نیچر نے تمام انشانوں کو برابر پیدا کیا ہے لیکن دنیا میں جب یہ ایکسپورٹیشن آف ہوتی ہے تو یہاں سے پھر کلاس جنم لیتی ہیں یہاں سے پھر ڈسکریمینیشن جنم لیتا ہے یہاں سے ہیومن ڈسکریمینیشن شروع ہوتا ہے ایک جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو دو وقت کے خانہ بھی مجسر نہیں ہوتا تو یہ ایکسپورٹیشن جتنی بھی ہے یہ ان ایکول ڈسٹیبیوشن آف ویلت کی وجہ سے ہے اور یہ دو کلاس بنتی ہیں سوسائیٹی کے اندر یہ بھی ان ایکول ڈسٹیبیوشن آف ویلت کی وجہ سے بنتی ہیں تو تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کارل مارکس بھی اس کو گردانتا ہے کہ یہ ان ایکول ڈسٹیبیوشن آف ویلت ہے جو سوسائیٹی کے اندر ہوتی ہے اب اس کا سجیشن کیا دیتا ہے کارل مارکس کارل مارکس کہتا ہے کہ اس کلاس ڈیفرنس کو ابولش ہونا چاہیے ابولشن آف کلاس ریفرنس بھی سرگل کن بی ابولشت آن لی اف دیر ایز اپرمننٹ اور ڈیوریبل سیٹلمنٹ بیٹوین دیو کلاس یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے یہ تفاوت اس وقت ختم ہو سکتی ہے یہ ڈیفرنس اس وقت ختم ہو سکتا ہے یہ ایکسپریٹیشن اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب اس کا دونوں کلاسز کے درمیان ایک ڈیوریبل اور پرمننٹ سیٹلمنٹ ہو جائے رول آف دی گیمز دوبارہ سیٹ کر لینے چاہیے ان کو یہ تفاوت اس وقت ختم ہوگی جب یہ رولز نئے سیرے سے ڈیزائن کیے جائیں گے اور اس میں ایک سیٹلمنٹ ہونی چاہیے بیٹوین ڈی برجیوہ کلاس ایڈ برجیوہ کلاس کو جو منافع ہوتا ہے جو پرافٹ وہ ان کرتے ہیں اس میں جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے اس کو برابر کا حصہ دار بنا لیں جو پرافٹ ہے اس میں اگر پرولیٹیریٹ کو حصہ دار بنا لیں اور پرافٹ آدھا آدھا کر لیں آدھا پرافٹ جو ہے وہ پرولیٹیریٹ کلاس کے پاس چلا جائے اور آدھا پرافٹ برجیوہ کلاس کے پاس چلا جائے تو کارل مارکس کہتا ہے اس سے ایکسپلائیٹیشن ختم ہو جائے گی اس سے یہ لڑائی ختم ہو جائے گی یہ اس کا پرمنٹ سلیوشن ہے کہ برجوہ کلاس اور پرولیٹیریٹ کلاس کے درمیان ایک ایسا ایگریمنٹ سائن ہو جائے جس میں برجوہ کلاس تیار ہو جائے کہ وہ اپنے پروفیٹ میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ پرولیٹیریٹ کلاس کو دے گی this proposal is never acceptable to the برجوہ because their habit of exploitation has deep rooted in their minds تو کارل مارکس کہتا ہے کہ برجوہ کلاس کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی کیونکہ wealth accumulate کرنے کی greed ان کے اندر اتنی آئی ہوئی ہے کہ اس نے ان کے minds کو capture کیا ہوا ہے وہ کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اپنے پروفیٹ کمائے ہوئے میں سے ایک کسیر رقم جو ہے وہ پرولیٹیریٹ کو دے دیں تو اس لیے یہ solution ممکن نہیں ہے کہ برجوہ کلاس اور پرویٹیریٹ کلاس کے درمیان کسی قسم کا کوئی agreement ہو جائے یا settlement ہو جائے تو مارکس کہتا ہے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ برجوہ کلاس کبھی بھی اپنی وہ power جو اس نے acquire کی ہوئی ہے اس کو surrender کرے گی یا اس کو share کرے گی with the proletariat کلاس the only of abolishing the class struggle is a social revolution and to practically acquire the means of production from the capitalist تو کارل مارکس کہتا ہے تو اس کا پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے اور وہ حل کیا ہے وہ حل یہ ہے کہ struggle کلاس struggle کو ختم کرنے کا واحد حل یہ رہ جاتا ہے کہ ایک revolution آئے اور اس revolution میں proletariat سے یا capitalist سے وہ beams of production سارے چھین لیے جائیں ان کی اجارہ داریاں ختم کر لی جائیں ان کی factoryیں ان سے چھین لی جائیں ان کے palaces ان سے چھین لیے جائیں ان سے ان کے کاروبار چھین لیے جائیں تو یہ جب revolution آئے کہ proletariat جو ہے وہ ان کے خلاف ایک revolution لائیں اور اس revolution میں ان کی factoryیں قبضے میں کر لیں ان کے mode of production قبضے میں کر لیں ان کے جتنے بھی capital investment ہے وہ قبضے میں کر لیں ان کا raw material جتنے بھی ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں تو اس طرح کا revolution آئے اور proletariat جو ہے وہ وسائل ان سے چھین کے اس کے اوپر خود قابض ہو جائیں تو تب جا کے یہ حالات بدلیں گے کارل مارکس سجیسٹ revolution by the proletariat and snatching away all means of production from برجوہ کلاس کہ ان کلاس برجوہ کلاس سے تمام دولت تمام ان کی factoryیں تمام means of production تمام raw material ان کی machinery ان کی factoryیں ان سے چھین لی جائے اور proletariat ان کے اوپر قابض ہو جائیں تو یہ واحد حل وہ بتاتا ہے اس class struggle کو ختم کرنے کا اب دوسرا concept جو اس کا ہے that is concept of surplus value دوسرا concept اس نے جو دیا وہ surplus value کا دیا اس نے کہا two factors influence marks دو factors جو تھے وہ اس نے اسے متاثر ہوا جس کی بنیاد پر اس نے یہ surplus value کا concept دیا پہلا factor جو تھا وہ یہ تھا conditions of the working class کہ working class کو اس نے دیکھا جو بہت بری حالت میں تھی جو دن رات جو ہے وہ محنت کرتی تھی دن رات labor کرتی تھی اور اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا ان کو اتنی تھوڑی سی ترخواہ دیتی تھی کہ ان کے لیے زندگی کا بوجھ اٹھانا بھی مشکل ہوا ہوا تھا وہ دو وقت کی روٹی نہیں اس میں سے پوری کر سکتے تھے تو یہ حالت اب آپ ذرا سوچیں آج سے سو سال پہلے کے حالات دیکھیں جو اس وقت industrialization کا process تھا یورپ کے اندر تو اس میں مزدوروں کا کیا حال تھا شکاگو میں مزدوروں کے ساتھ کیا ہوا تھا ان conditions کو سامنے دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ condition of the working class سے وہ متاثر ہوا تھا دوسرا theory of labor presented by Adam Smith آدم Smith نے اس وقت Adam Smith نے اس وقت theory of labor present کی تھی جس کا crux یہ تھا کہ labor is the source of value of a commodity کہ کسی بھی commodity کی value اگر بڑھتی ہے تو اس میں contribution سارا labor کا ہوتا ہے labor raw material کو convert کر دیتی ہے to the finished goods اور raw material کی value بہت کم ہوتی ہے جب وہ finish کیا جاتا ہے to the finished goods تو اس کی value بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس پہ labor ساری جو لگتی ہے وہ labor class کی لگتی ہے لیکن profit جب اس کا ہوتا ہے وہ سارا capitalist اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں تو یہ جب تھیری پیش کی ایڈون Smith نے تو کار مارکس اس سے بھی بلا متاثر ہوا اور اس نے پھر یہ concept اپنا دیا surplus value کا مارکس thinks that real thing is the labor of the laborer جو finish goods ہیں اس میں اصل چیز جو ہے وہ labor نے جو اس کو convert کیا ہے from the raw material to the finished goods تو اصل labor اس laborer کی لگی ہے اصل جو کام اس نے کیا ہے value add کی ہے وہ laborer نے کی ہے means of production that is wealth industry and raw material are in possession of the bourgeois class bourgeois class جو means of production ہے ان کے اوپر قابض ہے ان کے پاس wealth ہے ان کے پاس industry ہے ان کے پاس raw material ہے تو وہ ان مسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی industry لگاتی ہے اور وہاں production شروع کرتی ہے proletariat class change the raw material into the useful products اور proletariat کی labor لگتی ہے اس کے اوپر اور وہ labor سے raw material کو convert کرتے ہیں to the finished goods جب وہ finished goods بن جاتی ہے تو اس کی value multiply ہو جاتی ہے as compared to the raw material اگر raw material hundred ڈالر کا آیا ہے تو finished goods جو ہے وہ one thousand ڈالر کی بکے گی تو یہ جو 900 ڈالر profit کم آ رہا ہے ایک capitalist اس پہ labor تو ساری جو ہے وہ labor نے لگائی ہے اور laborer کو اس میں سے کیا ملے گا may be کہ laborer کو اس کا وہ ایک ڈالر ملے لیکن وہ جو 900 ڈالر جو ہے وہ capitalist لے گیا ہے وہ اس طریقے سے لے گیا ہے کہ means of production اس کے پاس ہیں اس کی wealth ہے اس کی industry ہے اس کا raw material ہے اور وہ laborer کو bear minimum دیتا ہے اور باقی جو اس کا finished goods کا profit ہے وہ سارا مورجوہ کلاس یا وہ capitalist truck لیتا ہے اب مارکس چاہتا ہے کہ value کیسے بنتی ہے کسی چیز کی وہ value کو کیسے define کرتا ہے value is the outcome of labor and labor is the outcome of the laborer چیز کی value اس وقت بنتی ہے جب اس کے اوپر labor کی جائے اور یہ labor جو ہے یہ laborer نے کرنی ہے یہ مورجوہ کلاس نہیں کرتی یہ laborer ہی کرے گا labor اس کے اوپر اور raw material کی value finish good کی صورت میں بڑھ جائے گی these products are sold and exchanged values is obtained جب یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں market میں تو اس میں پھر اس کی exchange value جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے raw material اگر سو ڈالر کا آیا ہے اور finished good جو ہے وہ ایک ہزار ڈالر کی بیچی جائے گی تو اس میں جو exchange value ہے وہ ایک ہزار ڈالر ہو جائے گی اس کی there is no proportionality between the wages and the exchange value جو exchange value ہے اس کی جو wages ہیں اس کے ساتھ کوئی proportionality نہیں ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر finished goods ہزار ڈالر کی بیچی گئی ہیں اور اس سے capitalist نے 900 ڈالر بچائے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ labor class کو صرف ایک ڈالر labor کا دے جبکہ محنت ساری جو ہے وہ labor نے کی ہے by turning the raw material into the finished goods this difference in the cost and exchange value is the surplus value اس کو وہ لکار مارکس جو ہے وہ surplus value کہتا ہے جو labor نے اپنی labor سے addition کیا ہے اس کے اندر raw material کے اندر اس کو وہ کہتا ہے that is the surplus value the surplus value کیا ہے exchange value minus cost value is equal to surplus value اور یہ surplus value جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری اس جو برجوہ class ہے یا capitalist class ہے اس کی جیب میں چلی جاتی ہے اور یہ at times جو آپ کی raw material ہے اس کے 10 times اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنا اسے investment کیا ہوتا ہے اس سے at times 10 times زیادہ ہوتی ہے اور باز اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اس نے surplus value کا نام دیا ہے اب یہ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ surplus value جو ہے this is a source of exploitation یہ ہے source exploitation کا اس سے وہ wealth amass کرتا ہے اپنے پاس اس سے unequal distribution ہوتی ہے society کے اندر the industrialists increase their wealth without looking at the interest of the labor جو industrialist ہے وہ labor کے interest کو مد نظر نہیں رکھتا وہ اپنا interest سامنے رکھتا ہے اور اپنے interest کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو surplus value کو استعمال کرتا ہے اور اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور اپنا حق سمجھ کے اپنے پاس رکھتا ہے they try to realize maximum output in minimum time and to get maximum labor from the working class اب ایک industrialist ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم time میں maximum output لے لے وہ تھوڑا time لگے اور تھوڑے time میں output زیادہ لے لے اور اس کے لیے وہ laborer جو ہوتی ہے یا labor جو ہوتی ہے اور اس کو maximum output اس سے لینا چاہتا ہے minimum time میں وہ اگر labor دن میں آٹھ unit بناتی ہے تو اس کی کوشش ہوگی یہ دن میں بارہ unit بنانا شروع کر رہے ہیں اگر وہ کپڑے کی مل ہے اور ایک مزدور جو ہے laborer جو ہے وہ اگر سو میٹر کپڑا بناتا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ یہی مزدور اتر ہی time میں ڈیر سو میٹر کپڑا بنائے گا اب وہ مزدور جو ہے وہ ویجر کے طور پر کام کر رہا ہے وہ دہاری کے طور پر کام کر رہا ہے وہ ڈیلی کے بیز پر کام کر رہا ہے اس کو تنخواہ اتنی ہی ملنی ہے اگر وہ سو میٹر کپڑا بناتا ہے تب بھی سیلڈی اتنی دینی ہے اور جو مل کا اونر ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ ڈیر سو میٹر کپڑا بنائے اور اسی اسی سیلڈی کے اندر بنائے تو اس طریقے سے وہ minimum time period میں maximum output لینے کی کوشش کرتا ہے یہ گدوں کی طرح مزدوروں پر پڑھتے ہیں یہ ڈاکوں کی طرح مزدوروں میں پڑھتے ہیں یہ ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان سے maximum کام نکال جتنا نکالنا ہے اور اگر ان کی صحت خراب ہوتی ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اس کی جگہ نیا لیبر رکھ لیں گے تو ان کو مزدوروں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی وہ minimum time میں maximum profit maximizer کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو جو برجوہ کلاس ہے وہ سمجھ دی ہے کہ یہ لیبرز جو ہے یہ human beings نہیں ہیں یہ machinery کا ایک part ہیں اور اگر یہ خراب ہو جائیں گے یا ان کی کارکرم کی ٹھیک نہیں رہے گی یا یہ اس position میں نہیں ہوں گے کہ کام کر سکیں وہ ان کو simply replace کر دیں گے اور اس کے جگہ کوئی اور بندہ لا کے وہاں پہ کھڑا کر لیں گے تو یہ جو لیبر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس برجوہ کلاس کے لیے مارکس ہولڈز ایٹ سرپلس ویلیو ایز دی رائٹ آف ورکنگ کلاس وہ کہتا ہے کہ یہ ورکنگ کلاس کا رائٹ ہے but it is their weakness the برجوہ have it in their possession یہ مزدوروں کا حق ہے لیکن یہ برجوہ کلاس نے اپنی اس exploitation کی وجہ سے اپنی جیبوں میں رکھا ہوا ہے the surplus value is responsible for economic problems and economic diseases it is responsible for the concentration of wealth in few hands یہی profit ہے جو آپ کی برجوہ کلاس کمار رہی ہے اسی سے concentration of wealth ہو رہی ہے the برجوہ has grip on the means of production dominant in economic aspect and consequently their control of the political life تو اسی کی وجہ سے برجوہ کلاس جو ہے وہ زندگی کے باقی شعبوں میں اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب کارل مارکس یہ چاہتا ہے کہ ورکنگ کلاس میں یا پرولیٹیریٹ میں ایک awareness create کی جائے تاکہ وہ اپنے مفادات کے اتحافظ کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کر سکیں مارکس advices the working class to snatch all means of production from the capitalist through red means and to establish national control over the means اب اس کا جو حل suggest کرتا ہے کارل مارکس اس میں جو کلاس ڈیفرنس ہے یا جو inequalities ہیں economic inequalities اور جو surplus value کی وجہ سے آئی ہیں اس کا حل تجویز کرتے ہوئے کارل مارکس یہ چاہتا ہے کہ پرولیٹیریٹ اٹھیں working class اٹھیں اور وہ تمام means of production جو اس وقت برجیوہ کلاس کے پاس ہیں ان پہ قبضہ کر لیں ان سے وہ means snatch کر لیں تاکہ برجیوہ کلاس ان means کو استعمال کرتے ہوئے پرولیٹیریٹ کی exploitation نہ کر سکیں تو سب سے زیادہ جو مارک کارل مارکس کے نزدیک solution ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پرولیٹیریٹ جو ہے وہ خود struggle کریں اٹھیں اور means of production پہ قابض ہو جائیں اور برجیوہ کلاس سے وہ means snatch کر لیں جن کو بنیاد بنا کر وہ پرولیٹیریٹ کی exploitation کرتے ہیں اور اس کام کے لیے انہیں red means use کرنے پڑیں گے یعنی revolution use کرنا پڑے گا تو کارل مارکس کا خیال یہ ہے کہ پرولیٹیریٹ ایک ایسا revolution لائیں جس کے نتیجے میں وہ برجیوہ کلاس سے ان کے means of production چھین لیں اور ان modes of production کو چھین کے پھر اس کو national control میں دے دیں تاکہ سرکاری control میں وہ چیزیں آ جائیں اور کوئی individual جو ہے وہ اس کو exploit کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو کارل مارکس کے نزدیک جو solution ہے وہ awareness ہے رودی masses تاکہ وہ masses اٹھیں پرولیٹیریٹ اٹھیں اور وہ means پہ قابض ہو جائیں اور قابض ہونے کے بعد وہ اپنے means جو ہیں سارے وہ national ex checker کے پاس چلے جائیں تاکہ state جو ہے اس کو govern کرے ان چیزوں کو state جب ان کو govern کرے گی تو پھر ایک مقصود طبقہ جو ہے اس کا استحصال ختم ہو جائے گا اور proletariat جو ہیں وہ برجیوہ کلاس کے exploitation سے باہر آ جائیں گے تو کارل مارکس کے نزدیک یہی ایک solution ہے کہ جو proletariat ہیں جن کا استحصال کیا جاتا ہے وہ اٹھیں اور وہ اٹھ کے means کے اوپر قابض ہو جائیں اور جب وہ قابض ہو جائیں گے تو وہ پھر equitable distribution of means کریں گے وہ اس کا profit چائز طریقے سے submit distribute کریں گے اور اس سے استحصال ختم ہو جائے گا جب exploitation ختم ہوگی تو society سے وہ economic inequalities ختم ہو جائیں گی class different ختم ہو جائے گا اور ultimately جو اس کا goal ہے کارل مارکس کا وہ یہ ہے کہ ایک classless society بن جائے اور یہ class struggle کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ جو proletariat ہیں وہ means پہ قابض ہو جائیں اور بوجیوہ class کو ڈپرائیو کر دیں ان سے اور خود control سنبھال کے اور یہ استحصال ختم کریں اور ہر کسی کو اس کا due right جو ہے وہ دے دیں یہ تھا ہمارا آج کا lection جس میں ہم نے کارل مارکس کی thoughts پڑے جس میں ہم نے the class struggle اور surplus value پہ بات کی کل انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اپلوٹ کروں گا جس میں کارل مارکس کے dialect materialism کارل مارکس کی marxism اور اس کے بعد religious thoughts of کارل مارکس پہ بات کریں گے اس وقت تک کے لیے thank you very much take care خدا حافظ